اوم نمو نارائن مطروں ایک بار پھر سے آپ سبھی ویکتیوں کا سواگت کرتے ہیں اپنی یوٹیوب چینل ایک ہزار آٹھ اپائے تدھا اوم نمو نارائن پر مطروں آج کی اس ویڈیو کے مادیم سے آپ کو بتایا جائے گا کہ سنتان پرابتی میں اگر آپ کو ولمب آ رہا ہے تو اس کو کس پرکار سے دور کریں اگر کچھ ایسی سمسیاں آپ کے ساتھ بنی ہوئی ہیں کہ گرب پاتھ بار بار ہو جاتا ہے یا گرب دھارن ہی نہیں ہو پا رہا تو کس پرکار سے الگ الگ اپائے سے الگ الگ سمسیاں کو دور کیا جا سکتا ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو اور اس سے پہلے ہمیشہ کی طرح میرا آپ سبھی ویکتیوں سے انرود ہے جو بھی ویکتی اس چینل پر نئے ہیں پہلی دفعہ ہماری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں وہے ویڈیو کو لائک جرور کر دیں اور چینل کو سبسکرائب جرور کر دیں تاکہ آنے والے سمیں میں ایسی ہی بہترین جانکاریاں سمیں سمیں پر آپ کو ہمارے مادہم سے ملتی رہیں تو مطروں پہلی سمسیاں کی طرف اگر ہم اپنا رکھ کریں تو وہے اس پرکار ہے مطروں یدی کوئی مہیلہ ایسی ہے جو گرب دھارن تو کر لیتی ہے لیکن کچھ مہینوں کے بعد وہے گرب پاتھ ہو جاتا ہے تو یدی بچی ہوتے ہی مر جاتے ہیں تب بھی اس اپائے کو کیا جا سکتا ہے ایسی ستھیتی میں منگلوار کے دن ایک مٹی کی ہانڈی آپ نے لینی ہے جس پرکار سے آپ کو سکرین پر دکھائی جا رہی ہے ٹھیک ہے اس پرکار سے اوپر سے جس کا ڈھکن ہو ایسی آپ نے مٹی کی ہانڈی لینی ہے اور اس میں شہد بھر دینا ہے پورا اوپر تک آپ نے اس میں شہد لے کر بھر دینا ہے اور اس کو کسی بھی شمشان میں یا کسی ایسی جگہ پر جو سنسان جگہ ہو جہاں کوئی آتا جاتا نہ ہو یا پھر شمشان ملے تو اتیوتم ہے یا کوئی ایسی جگہ ہو جہاں کوئی آتا جاتا نہ ہو تو وہاں پر کھڑا کھوڑ کر آپ نے اس ہانڈی کو منگلوار کے دن ہی دبا دینا ہے یہ اوپائے جو مہیلاؤں کے بچے مر جاتے ہیں یا جن کا بار بار گرب پات ہو جاتا ہے کچھ مہینوں کے بعد گرب پات ہو جاتا ہے ان مہیلاؤں کے پتی ان کے لیے یہ اوپائے کر سکتے ہیں جیسے ہانڈی ان کے ہاتھ لگوا کر شہد ان کا ہاتھ لگوا کر لے جا سکتے ہیں اور ان کے پتی کھڑا کر کے اس میں دبا سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں جو مہیلاؤں ماتا بننے کی اچھک تو ہیں لیکن گرب دھارن ان کا نہیں ہو پاتا وہ مہیلاؤں کیا اوپائے کریں ان مہیلاؤں کا چاہیے کہ گرووار کے دن یعنی تھرسڈے کے دن آٹے کے دو پیڑے بنا لیں اور اس پیڑے کے اندر تھوڑی سی بھیگی ہوئی چنے کی دال اور ہلکی سی حلدی ملا کر کسی بھی گائیں کو کھلا دیں اور اگر وہے گائیں لال رنگ کی ہو تو عدی اتم ہے اگر لال رنگ کی گائیں آپ کو نہیں مل رہی تو کسی دوسری گائیں کو یہ پیڑا کھلا دیں یہ آپ نے دو پیڑے بنانے ہیں اور اسی گائیں کو آپ نے کھلا دینے ہیں اور یہ پرکریہ آپ نے گیارہ گرووار تک کرنی ہے نیرنتر نیم پوروک آپ نے کرنی ہے اس کے بعد آپ خود دیکھیں گے کہ جو مہیلائیں ماتا بننے کی اچھک ہیں وہے اوشیہ ہی گرب دھارن کر پائیں گی اور اگر گرب پات ہو جاتا ہے بار بار کچھ ہی سمیں میں گرب پات ہو جاتا ہے تو شکروار کے دن ایک گومتی چکر اور ایک پیلی کوڑی کسی بھی پیلے کپڑے میں باندھ کر پیلے دھاگے کی سائیتہ سے آپ نے اپنی کمر پر باندھ لینی ہے دھیان رکھیں یہ تب تک باندھ کے رکھنی ہے جب تک آپ کا سنتان پرابتی بینہ کسی ویگن کے نہیں ہو جاتی تو مطروں یہ تین اپائیں ہیں الگ الگ سمسیہوں کو لے کر اگر پھر بھی آپ کو کچھ بھی سمسیہ اس میں لگتی ہے یا پیلی کوڑی اور گومتی چکر آپ نہیں بنانا جانتے یا آپ کو نہیں ملتا تو آپ ہمارے دوارہ بھی اس کو پراب کر سکتے ہیں اور اگر کوئی انے سمسیہ آپ کو لگتی ہے گرب دھارن سے سمبندد تو آپ ہم سے صلاح لے سکتے ہیں اسی طرح کی بہترین جانکاری دیکھتے رہنے کے لیے جڑے رہیں ہمارے چینل کے ساتھ ہم پھر ملیں گے آپ سے کسی انے اپائے کے ساتھ کسی انے ٹوٹکے کے ساتھ تب تک کے لیے آپ سبھی مطروں سے اجادت چاہتے ہیں اوم نمو نارائن اوم نمو نارائن اوم نمو نارائن